دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ رَضَكَتَوًا وَتُمَتِّعَاهُ فِيهَا تَوِلًا یَا رَبَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج آلِ محمد یَا قَشِفَ الْكَرْبِيًّا وَجِهِ الْحُسَيْنِ الْحِسَلَامِ اکشف کربی وَاقَرْبِي الْمُومِنِينَ بِحَقِئِ اَخِيكَ الْحُسَيْنِ الْحِسَلَامِ یَا مَوْلَى بَالْفَضْلِ الْعَبَّاسِ الْحِسَلَامِ اَدْرِقْنِي 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 فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہمَا جِلِّ وَلِيَكَ الْفَرَجِ اللہمَا جِلِّ وَلِيَكَ الْفَرَجِ اللہ یمین حب علی رحمت اللہ بغض علی لانت اللہ بے شمار سلوات باجمات تلاوت فرماؤ علی محمد دی زباد مقدسات زکر پاک دی قبولیت واسطے خشو خدون جتنے تشریف فرماؤ باجمات اور باواد بلند سلوات تلاوت فرماؤ اپنے اپنے بیمارندی شفا واسطے بلند سلوات تلاوت فرماؤ سڑے وارث حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند سلوات تلاوت فرماؤ اللہ صلی اللہ محمد وآل ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات وڈٹو رایا بنیاندہ پر خلوص احتمام میند حقیر سے نجیز بنیاندہ نوکری خلا کے عالم اپنے مقدس تربارج قبول اور منظور فرماؤں میرا کریم اللہ بحقی آل محمد مالک میرے واجب القدر میرے بھائی جان شہزاد انہ دی میند انہ دی کاوش مقدمہ آلمیان اپنے مقدس تربارج قبول اور منظور فرماؤں میرا کریم اللہ بحقی آل محمد مالک بیمار مومنین اُسے احتیاء فرماؤں میرا مالک اس پاک دربارج شاہی مومنین جنہی حاجات لے کئے بیٹھن میرا کریم اللہ اپنے پاک دربارج منظور اور مقبول فرماؤں لکھاں تے کروڑن دو محمدی ایک عظیم التجا کرنا چانا لیکن اس تو پیشتر آمین سارے اکھے میرا بینِ عزبادشاہ میرا کریم اللہ میرا مالک اس پاک دربارج جتنے بھی مومنین ٹورین میرا مالک جنہییں جنہییں حاجات لے کئے بیٹھن میرا کریم اللہ قضی الحاجات اپنے پاک دربارج منظور اور مقبول فرماؤں لکھاں کروڑن دو محمدی عظیم التجا واجب ہے بلکہ اوجب ہے ہر عزدار واسطے جو اس دعا تے آمین بلند آوازنال فرماؤے میرا کریم اللہ پورشوب زمانہ ابتلاد دور ہے مالک سنادک دور ساڑھے وارث حقیقی دعا جل ظہور فرماؤں اصرگنگارہ نو سرکارہ ولی الحصر بادشاہ دے نوکرہ شمار فرماؤں سلوات باجمات تلاوت فرماؤں بازابتہ نماز شروع ہو جائے اجازت جی سی ٹھیک ہے مالک اجازت جی واجب القدر بغیر کسی توضیح دے جی بغیر کسی انتظار دے نہ کوئی ذاکری دعویٰ نہ کسی کے سمدہ کوئی شائری دعویٰ خالصتن گداغری بیندتے برادی پاک دہلیز دی عشق دے نماز توڑی خدمتہ جہادروں کے گہوارہ عدب اچبہ کے مودت دے پاک رہلتے رکھ کے عسمت آل محمد پاک قرآن دیا چند آیات تلاوت کریے جناب آل محمد تونے سلامت رکھن بی بی پاک تونے جھولی ہیں برکی خیرات عطا فرمائیں بس بڑا خوبصور جہاں محولیں بڑے اہل زوق احباب میرے سامنے پڑے لکھے سبق سنان دی جسارت کردیں جی کسی قسم دی کوئی علمی قابلیت دائدار نہیں نہ 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 جورتی بساتی نہیں ہے بابا جی مالکان دی خیراتے اے درباری اے دازی میں تے میرا دل لے میں توڑے چیرین دی زیارت بھی کردہ پیاں تے میرا دل لے جو میں جناب دے ایوان سماد دی پاک دہلیز تے میری گفتگودہ فتر سے عدب شرف باریابی دا منتظر ہے تاکہ جناب دے ایوان سماد تک میری رسائی ہو جاوے تے پھر جناب نو الہامی آل محمد دی مودتہ ایسا جام پہ شکیتہ جاوے جس نال ہر روح سہراب ہو جاؤ ایک جملہ میں جناب دی زیافت ایمانی آستے عرض کران بڑے سونے میں آر نال سن دیو بڑے چنگا زوق سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے قدردان بندے بچھتے ہیں سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے اگلی سطر ہر اہلِ علم باستے خضوص انجڑ بندے شائری نال تعلق بھی رکھ دیں اونا در لطف کچھ اور ہوئے گا سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے کیا کہنا کیا بات ہے کیا بات ہے توڑے سنن دی کیا بات ہے بھئی زندگیاں وڑییاں صدقیاں ہوا مالک توانا سلامت رکھیں میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں زندگی یہ ہونا تیار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے اس بندے دیئے نسلت غلامبازدویدہ کروڑ ہاں سلامے پیش کی بھئی جس بندے اگلی سطر دی گہرائی تک پہنچنے سمٹنے پھر بولنے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے اوہ 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 اللہ اکبر سارے ہاتھ اچھا کرو حیدری میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران توڑی زندگی ہمارے توڑی ہیں اے توڑا میارے سماتے برامنالعباد سیند راضیوں نے یا علی میرے علی شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے توجہ کریں بشارت بھئی تھے بہت بندے نو اپنے چپتے مانوے گا میں نو بیند تے برامن دی پاک دا لیستو منگی خیرات دا مانے اے بڑے ہی مولا دے سونے مدہ ہاتا بڑے پیارے شاعر دا لکھی ہوئے جملہ ہے میں نو بڑا پسند دیتے میں توڑی جھوڑی جھ رکھ دا اور اگلے جملے تھے اقیدت مند بندہ کم از کم ہوئے تھے اوہ چپ نہیں رہ سکتا اگر اے سینہ اقیدت تو خالی ہے تو پھر اس دیتے بات ہی کوئی نہیں علم ابباز کا اونچا ہے تو اونچا رہے گا ایتے سارے اقیدت مند بندے بیٹھے نہیں ایتے دو جباند ہی کوئی نہیں تو توڑے واسطی ہے جملہ ہے توڑے واسطی بھی پڑھ دا علم ابباز کا اونچا ہے تو اونچا رہے گا رسولوں کو بھی اپنے قد کا اندازہ رہے گا اوہ 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 صدقے 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 عمار میں بسم اللہ کر رہا ہوں توجہ چوکسی سطر دے انتہائی توجہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں علم ابباز کا اونچا ہے تو اونچا رہے گا رسولوں کو بھی اپنے قد کا اندازہ رہے گا رسولوں کو بھی اپنے قد کا اندازہ رہے گا انہوں نے بندیاں نہیں عقیدیاں نے بولنا ہے رسولوں کو بھی اپنے قد کا اندازہ رہے گا اور مسلح سے کہو فرش اضا کے پاس بیٹھے رہے گا زندگی کے پاس تو زندہ رہے گا مسلح سے کہو بسم اللہ جی انشاءاللہ ستاران جیٹ بشارت زندگی در عباس نوکری دیاں گے جناب حاضر ہیں انشاءاللہ حکم دی تمہیلے جناب سب تو پہلے پڑھنا میں کچھ ہو رہی بانیان دے طرف ہم بھی تمہیلے حکمے انہیں دے حکم دی بھی تمہیل ہو جاوے اور بھی دوستان دا اسرارے تو چلو جی میں توڑی محبت ہے جو تو سن سننا چاہاں دی میں ہوئی سنا دے نا جی چونکہ میں کچھ سوچا وہ ممکن ہے وہ مطابقت نہ رکھتا توڑی ذینہ نال لیکن میں چلو کوشش کرنا ہے توڑی حکمہ دی تمہیلے اے تمہیل کر لویے باجمات صلوات علاوات کرو جناب تمہیں چلو بھی او جب سے چھت پہ ہے علو رحمت پہ ہوں کی طلاع جب سے چھت پہ ہے علو رحمت پہ ہوں کی طلاع جب سے چھت پہ ہے علو رحمت پہ ہوں ہوں کی طلاع جب سے چھت پہ ہے علو رحمت پہ ہوں کی طلاع جب سے چھت پہ ہے علو جب سے شیعت پہ ہے علم رحمت پہ ہوں کی طلاع سارے جانے typically ہیں توڑی باز دے ترجمائی کر لگا جب سے چھت پہ ہے علو رحمت پہم یعنی مسلسل رحمت جس ویلے دا ساتھ اکتے مسلسل رحمت مانکے علم پاک موجود ہے دسنا چاندہ اوندہ اثر میرے گھارج کیا ہے ہاں بھئی رحمت پہم کی طرح گھر میں رہتی ہے فضا خلد کے موسوں کی طرح کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں بسم اللہ کران اے توڑی محبت ہے اے توڑی سرندہ میں آرہے صدقیوں میں زندگی آن پاڑی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے دیو سلامت رو زندگی آن میں بسم اللہ کران جب سے چھت پہ ہے علم میں نے پتا ہوں دے تو میں خرج ہو سا عبدہ ذرا تھوڑی دو میں برادریں ٹکتے رہی ہیں نال جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہم کی طرح گھر میں رہتی ہے فضا بولے دے سارے کونے دے وہ ابھی ذکر ہے اس سے ذکر تھے بچائی ہیں نا ایک سلامت پڑھ لو جی سارے علم چلو ذرا تھوڑے جی مال لے دا دید تقاضہ بھی ہوں دائے دو جے بندے دو جے میں سوس کر دیں چلو دو جے ہیں واسطے سانو جی پتا ہے اپنا کی دید ہے یا ایسے اجازتیں جی شیئر پڑھئی ہے جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہم کی طرح گھر میں رہتی ہے فضا خلد کے موسم کی طرح پیر غلامباز شاہ جی کوئی بندہ میں نے واقع ہے نا غلامباز صدیبیا اپنی ساری زندگی تھی ماسٹر جی لکھائی چھو کوئی سونو جا چنگا شیر جھتے نو پسند دے وہ سنا اے شیر سنا ہوں گا جی خلد کے موسم کی طرح شیر سترہ میں لکھی ہیں جی مالکہ لکھوائی ہیں انہیں سترہ دے پیچھے خیال ہے او میرے مولا اہلی بادشاہ دے چونکہ مولا اہلی بادشاہ دے فرمان نو میں اے کھوٹ کی تجیبت رحمت پیہم کی طرح خلد کے موسم کی طرح کوئی توضی نہیں ہر بندے دے اہوان سماعت تک رسائی حاصل کرنا جانا کی میں ہم بھئی جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تخصیص ہوا ایک منٹ ایک منٹ ہے ہر جا ایک منٹ ہے ہر جو بھئی جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تخصیص ہوا خلائق چونکہ بیٹا خلق دی جمع ہے او پتر میرے پاس سے بھی بیٹا بیٹا نہیں اے ناکھوں نہیں کٹ دے مولا فرمان دے اے نیشن دے اے چنگی گال نہیں اے میرے پاس سے بھی اگوں یہ کام نہیں کرنا بیٹا ٹھیک ہے جی جنہ من لے مخلوق کی چون خاص ہو گیا چونکہ خلائق خلق دی جمع ہے میں تیرے وقت سے بڑھ دا پہ سارے جان دیں انہوں پہلے بھی سنا چکے ہیں جنہ من لے مخلوق کی چون خاص ہو گئے خلائق خلق دی جمع تخصیص یعنی خاص ہو گیا رحمت پہ ہم کی طرح شیر مکمل بسم اللہ آجو ایک سلوات باجماتن آرہ اے قسیص اللہ وحبہ آرہ اے رسالت آرہ اے آرہ اے آرہ اے یہ آئی ہے یہ آئی ہے سانی یاد 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 مشنودی محمد والے محمد باواز بلان سلاوات اللہ شلی اللہ محمد والے ایک باجمات سلوات اللہ بسم اللہ سرمایے ملت شیعہ میرے واجب القدر مولا قبلہ علوی صاحب میری پاک سینڈ انہوں نے اپنے امانچ رکھا قبلہ صاحب میں کسیدہ پاک شروع کیتا ہے جب سے چھت پہ ہے علم رحمت پہ ہم کی طرح گھر میں رہتی ہے فضا خلد کے موسم کی طرح پہلا شیعر چلو توڑی نظر بھی ہو جاوی رحمت پہ ہم کی طرح خلد کے موسم کی طرح کوئی توزی نہیں پہلا شیعر توڑی سماعت نظر کی میں ہاں بھائی جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تکزید ہوا جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تکزید ہوا جس نے انکار کیا اس کا وہ اپلیس ہوا کیا بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے نتیجہ سنائیں نتیجہ سنائیں رحمت پہ ہم کی طرح خلد کے موسم کی طرح علی بات چاہدہ پاک فرمانے مولا دے فرمان دے حوالے نال شیعر پیا پردہ مکمل کرنا کی ہاں بھائی جس نے مانا وہ خلائق میں ہے تکزید ہوا جس نے انکار کیا اس کا وہ اپلیس ہوا حکم ملک تو بھی ہے سجدہ آدھوں کی طرح میں بسم اللہ کران صدقے ہوا تو آدھی ہیں جندگی ہیں میں بسم اللہ تو آدھی ہیں جندگی ہیں میں بسم اللہ کران میں بسم اللہ کران حکم منکن تو بھی ہے سجدہ آدم کی طرح جس مان لیا خاص ہو گیا جس نے انکار کی تا اوہ ابلیس ہو گیا سونی سمات جنابِ حر علیہ السلام جنتی شائن سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے ملائکہ استقبال کیتے ہیں ملائکہ پوچھے جنابِ حر تُساں پیتا ہے موت دا جام لطف آئے گا انہوں میں اس مدائی دے ان سارے بندے بیٹھے سخنور بندے انہوں کیا تُساں پیتا ہے جنابِ حر موت دا جام موت دا جام دا ذائقہ انہوں دا تلخ کوڑا تُساں پیتا ہے تُساں پیتا ہے تُساں پیتا ہے کینے محسوس ہوئے قرآن دے عزت گواہ ایک روڑ زندگی انہوں غلام بسدوی اس سے شیر تو وار کٹر جائے رحمتِ پیہم کی طرح جنابِ حر علیہ السلام فرمیدن ملائکہ آؤ سنوان موت دا جام دا ذائقہ میں حر نکنج محسوس ہوئے جنابِ حر فرمیدن جس کو خیرات مزارہ کی دعا مل جائے جس کو خیرات مزارہ کی دعا مل جائے جس کو شبیر قدم کی ہوا میں جائے موت لگتی ہے اسے ماں کے تبصوں کی طرح میں بسم اللہ کروں موت لگتی ہے اسے ماں کے تبصوں کی طرح پتر ساری زندگی کوشش کرے تے ماں دی پرورش دی اکرات دی خدمت دا حق نہیں ادا کر سکتا اے عقیدیاں لے بیچے تے اس سے ماں نے پتر طریقہ کی تینو مہینڈ ایسا اس طریقے نہ ہو سکتا میری اس خدمت دی کوئی حق ادائیگی ہو جاوی پترہ دے اممہ کی طریقہ ماں آ دی بیٹا آ طریقہ میرے کوئی سن لے یوں بھی حق ماں کا عدا کرنا اے بیٹے میرے یوں بھی حق ماں کا عدا کرنا اے بیٹے میرے لاکھ دشمن حوالیت کے مقابل تے یا اے لے کہنا مگر جلت میسوں کی طرح کیا بات ہے کیا بات ہے میں بسم اللہ میں بسم اللہ سنا دے نجل میں بسم اللہ کر رہا میں سنا دیں گا جناب نو کر رہا اللہ کی طرح نو یا علی کہنا مگر جلت میس سم کی ایک سلوات باج مات اللہ جن نہیں کی پڑھنا یہ جو مرضی پڑھ لوگ سین پاک دا سیدھا ایک پڑھنا بھئی حکم اے عوضی تعمیل کرو اس بعد مسائح بھی زوجہ پڑھنگے تو پھر نو کری مکمل باج مات سلوات تلاوت فرماؤ اجازت ہے جی ایک پنجابی میری مرضی دا ایک شیر میری مرضی دا بی بی پاک دا بھی ایک شیر دوڑے جی ایک سمجھو دو میں شیر اللہ ایک سیدھا ہو جائے گا ایک باج مات سلوات تلاوت نراض نہیں بڑی مٹھا جائے میں آرے سلوات تلاوت فرماؤ میں بتا لگی تو سارے سنوات جن بھی کتاب او دے وصفان دی ساری 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 جن بھی کتاب او دے جن بھی کتاب او دے وصفان دی ساری اللہ دے جن بھی وصفان ساری ستر میں آکھنی جتے جتے ہو سی یقیدہ بولے سی سن سن کے جن بھی کتاب او دے وصفان دی ساری من لے او ساری اللہ او او جن ملو سن ساری ملو 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 ن ملو صد کیوں ہاں جنمی کتاب او دے وصفان دی ساری ہے مان لے ہو ساری اللہ اہلی تے اتاری ہے بابا جی کس بندے سوال کیتے سرکار پاک محمد مصوات ہونا کہ سرکار توڑے ویر علی نو اللہ بادشانے اے تھوڑا جا ساؤن تے تھوڑا جی نیندر اتے ساری خدا ہی دے چھڑی سرکار فرما ایک گلدہ پہلے جواب دے اسے کہ پچھو جی سرکار فرمایا میرے ویر علی نو اینو اللہ مننے اسے کہ مننے سرکار فرمایا سوچ کے گل کر اللہ دی آخہ کدے ساؤن دیئے آدھے سرکار پچھن کچھ ہو رہا ہے توڑے کسے ہو اور پاس ہے سرکار فرمایا چل جو پچھنی ہو ہی پچھنے اسے کہ پچھنے یہ جا ہے تھوڑی جی نیندر ہوتے تھوڑے جا ساؤن ہوتے توڑے ویر علی نو خدا ہی سرکار فرمایا تے انہوں پتہ ہیں میرے بستر دی قیفیت کیڑی اسے کہ سرکار مہت دا بستر آئی دوش بنا دا زور آئی سرکار فرمایا پھر گوھر نا سن لائے نیندر ہوتے خدا ہی نہیں ملی تھوڑے جا ساؤن ہوتے نہیں نیندر ہوتے نہیں نا نیندر تھے نہیں بابا اللہ نے اتاری یہ وصفان دی ساری سرکار فرمایا آپ میرے کو سن لائے کیڑے کمال ہوتے خدا ہی ملی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے انہتھا تھے میرا سلام ہے جی جی سارے رلے آئے سارے رلے آئے صدقیوں ماں میں بسم اللہ کران میں اس بندے تھے ہوس اللہ وکھنے جڑا شیئر پچا کے چپ کر جائے گا کسے بندے نے چپتے مانا ہوئے گا میں نے کربلا علیہ اندھی خیراتے مانے ہیں اللہ نے اتاری یہ سرکار فرمایا نیندر تے خدا ہی میں بسم اللہ کران سلامت رو میں بسم اللہ کران اللہ نے اتاری یہ سرکار فرمایا نیندر تے نہیں آتے نمیڈے سانکیڑے کمال تے خدا ہی ملی سرکار فرمے دیں تیرے نہیں علیدہ جڑا سولدہ کمال میری سے جتے اور ایدے اور ایدہ کمال اللہ نے خدا ہی ملی دے حاصل تواری جلی بھی کتاب کیا کہنا کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے صدقے ہوں میں بسم اللہ کران تسی جیو توڑی زندگی ہوں میں بسم اللہ کران صدقے ہوں میں بسم اللہ کران اللہ نے خدا ہی اندھے اللہ نے خدا ہی اندھے ہاؤسلیتوں اے کچھ بندے لوگ آدن جی کاری قرآن ہو جاوے بندہ حافظ قرآن ہو جاوے سات پشتان جنتی سارے ہاں سنے جڑے چپ پشتان جنتی سنے ہاں سنے ہاں جڑے بول دن انہ دے آکھن تو یقین کر لے جو آکھ دن جو سات پشتان بائی شزاد کبلا صاحب جنتی چل تیری گال دا میدان بنا کے ترادو بنا کے غلامبہ صدوی تیرے کو لے پشتے تیری عقیدے دے مطابق قرآن دا کاری ہو جاوے حافظ قرآن ہو جاوے سات پشتان جنتی تیری گال دا میدان بنا ماں ممبر تے کھلو کہ تیرے کو لے سوال کر دا کاری اے قرآن نو دے جنتی مندہ ہے اسے آپ تالے پیدا شکوا کرے دائے اوہ ہاتھ کے لے جڑا اچھا نہیں ہو سکتا علی باد ساتھ اب آبے دی شان ہوتے جی جی صدقے ہوں میں بسم اللہ کرا صدقے 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 توہر نہیں ہے ذہنے میں بسم اللہ کرا میں نو کر لک دفا لک دفا تیرے مطابق تیرے عقیدیج کاری اے قرآن جنتی حفظے قرآن جنتی نو کر دیگال سونتے آپ پہ انصاف کریں کاری اے قرآن نو دے جنتی منے دا ہے او سے اب تالے پیدا شکوا کرے دا ہے اللہ دا قرآن جنتے پترانہ کاری اے جن نے بھی کتا اے دو بڑیاں گلہ میرے پلہ ہی کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سلامت ایک شیر تبرکن جی جی میں سنان لگا جنا سین فضا پاک سلام اللہ دی پاک میری پاک موظمہ سین پاک دی عظمت دے حوالے نال جورت نہیں کوئی لب کچھ آئی کیتی جاوے انہ دی عظمت میں کی پڑھا جنہ نو پاک حسین اممہ حق دینا سبحان اللہ تے اے انہ دی خیرات دے انہ دی اتائے تے انہ دے عمر نالی میں کسیدہ سنان لگا جی مدینہ دیا اور تاں اسرار کیتا انہا خواہش دا ازار کیتا جو بی بی پاک دل چاندہ ہے جو آج اے نت توڑے کنو اساں فضائل سن دیا آج ساڑا دلے ایک ممبر لگے تو اسی ذاکر بن کے بے جاؤ اسی سامین بنن کے بڑھ تے بی بی دل چاندہ ہے آج ممبر تے بے کہ تو ساں سانو سرداران دیا کرلنا تے روز سنان دیا ہو آج اپنا فضائل تے سناؤ سین فیضہ پاک فرمایا گال سنو اے ممبر پاک جڑے نا اے ممبر پاک اے ممبر اے آل محمد ہے تے اے تے سرداران دیا کرلنا چنگی ہیں لگ دیا تے میں اپنی اگر اللہ اس ممبر تے گران چیرے انہیں دے متغیر ہو گئے تبدیلی آگئی چونکہ مار فدہ گراف جتنا جتنا ہوئے اس سے مطابق ہی بندی دے چیرے تے ریاکشن ہوندے تے انہیں دے چیرے نو ویکھیا سین پاک فرمایا اچھا چلو پریشان نہ ہوئے انہی کر دیا میں ممبر تے باس آن فضائل اپنے پڑ ساں لیکن ذہنی چیر رکھیا ہے جنہ سرداران دے خدمت گزار اس میارتیں اللہ جانے ہونا بات شمدہ اپنا میار کیے ان بی بیاں ممبر پاک تے سین پاک پہ گئے بی بیاں سامین بن گئیا اچھا چلو ایک گل گزارش کرنے لگا اس گل دا تعلق کے قصیدے نال اے اشتہارش میرا نا کوئی نہیں لیکن بے دعوت میں نہیں آیا باز آپ تا دعوت ہے میرے بھائیوں دی طرف ہوں تے تاں آیا میں ڈسن آئے جو جیس انہوں کوئی دعوت نال بلائے نا اس نے عزت کچھ اور ہوں دیئے میں ہوں جو بھی ہے نا گل آجا میرے بیرانے دوست نے عزت کرنگے لیکن دنیا بھی یہ تبار نال میار در اتھر جا جگہ چاہیے ہو جاندہ ہے جس انہوں کوئی باز آپ تا بلائے نا جی عزت نال اس نے عزت کچھ اور ہوں دیئے ایس گل دا کسیدے دی ستر نال تعلق کے تاں میں یہ گل کیتی ہے وگرنا میں ایسی یہ کرنا کر دائی نہیں جو انہوں سین پاک جڑے اپنے فضائل پڑھیں جو تسی میں نے اجازت دیو جو میں پنجابی دیاں دوست اترہ سنا مجھ جاؤں ایک سلوات ہی انتلاوت فرماؤ جو اے دل راضی ہو جاوے جی اے دل رضاں اوہ اوہ فرشیہ مہمت پہش دلائی گئی اوہ فرشیہ مہمت پہش دلائی گئی اوہ فرشیہ مہمتِ حرشد لائے گئی گا فرشیہ مہمتِ حرشد لائے گئی گا آج بھی میں انتظار چاہاں پتہ نہیں یہ ڈی سونے ستر پھر کدوں ملے گی جیلی اگلی ستر پڑھنے لگاں فرشد لائے گی کبلالوی صاحب سینڈ باگ دونوں اپنے امان چھ رکھا تو ہڑی نظر میں پنجابی تھی ستر کرن لگا دعا کرے مولا دے مدعا ہو تو ہڑی دعا میرا اساسہ بن جائے گی فرشیہ مہمتِ حرشد لائے گئی میری گالی یاد ہے نا جسنو کوئی دعوت دے کے بھلاوے عزت کچھ ہو رہوں دیئے ان ستر سن کے فیصلہ کرنا ہے فرشیہ مہمتِ حرشد لائے گئی زہران و دین کیتا اندر و یقین کیتا سیدان دے بوہے اتے آئینیں بلائے گئی کہنا کیا کہنا مہمتِ حرشد لائے گئی بلائی گئی ہیں مولدِ حرمدہ نے پڑے سین پاک فرمایا مہیاں آؤ میں تونا اپنا پہلا کمال سناواں جنا بی بی آدھائی اچھا رتبہ بے بہا وے کھو پاک ہوا بی بی مریم و آزیہ سکھ دیا پہیاں جی تے دائی زڑوان کی تے اوٹھ وکھ لو کہ میں ماں زڑوائی گئیاں شریف بیٹھو عزدار بیٹھو دو چار جملے تبرکن ایک آنسو آجاوے نماز مکمل ہو جاوے ازان بھی ہوں دیئے میرا کریم اللہ تونوں شام لے جاوے قرآن دے عزت گوائے جڑے زوار ان شام دے جان دینا آجویوں تھے ایک بندہ نے ساتھ بندے رال کے ازان دے دینا چلو انہوں دے اپنا سلسلہ ساتھ اپنا زیادہ نہیں بس دو چار جملے جلتے ہوئے خیام سے بھائی کی لاش تک میں کیا کھے جلتے ہوئے خیام سے بھائی کی لاش تک میں اکثر اس جملے تو نماز دا آغاز کر دا اس جملے دے درد ہی بڑھے کلے ہم بے کے کدھے مسلے دوتے کلے ہاں کدھے اس جملے نو سوچی جلتے ہوئے خیام سے بھائی کی لاش تک جڑے کربلا گئے نو فاصلہ ویکھا انچوکھا نہیں جلتے ہوئے خیام سے بھائی کی لاش تک بی بی کو اتنے راہ ہمیں صدیان گزر گئی ہیں بی بی کو اتنے راہ ہمیں صدیان گزر گئی ہیں جملہ میں ایک عد صرف پڑھنے میرے اپنے دل دے دردے میں پہلے دعا منگئے میرا کریم اللہ میرا بے نیاد بادشاہ اے میں دعا تو اٹھے پاس ابھی منگن لگا زرہ کوششنال ہاتھ اٹھا لے میرا پاک مالک میرا کریم اللہ اے مٹی تبہ کے جڑے صفیہ ذات تبہ کے کائنات دے شریفان دے غام چرون دے پہن میرا بے نیاد بادشاہ اس ویلے تک انا چوکسنو موت ناوے جس ویلے تک اکھا نال او بازار ناوے کھن جتے او کھین ٹورین قرآن دیا آئیتاں میں بسم اللہ کرم بھئی انجی حق مند شریفان دے غام چرون دا بڑی روحانیتیں میرے ویر دی بڑی محنتیں سین پاک قبول فرماوے میری معظمہ انہ دیئیں پریشانییں دور فرمان انہ دی توفیقات اضافہ ہوئے توانو پترہ نال آباد تشاہد رکھا اکھا نال میرا کریم اللہ جس ویلے تائیں اے ازدار او جانوے کھن جت براکس ذریعہ سترہ قدمتوں بیند روئیاں ڈیندی رہی ہیں جس دوری چیسی گئی ہیں ساڈینال سیزادے مکانن عزدار امتی اے ممبر تے میں رہا تھے بابو ساتھ تے جا کے کوئی وکھری قیفیت بن جان دی ہے بڑے بڑے حوصلے آلے بندہ ہوئے نا جی بڑے بڑے حوصلے آلے بندہ تے سوکھ ہمیں دی ہے جا کے نا بزار جا کے اس دا حوصلہ جواب دے جان دے جدو دکان نا دے تے اجوی لوگ انہوں تالیں ہمارے اندیاں ویکھ دے نا تے بے حیاء اور تندر اشوے دے تے وات اس نڈسیا ویندے اے اوہ بزار جت علی دی عزت مابدی نے بے کے سفر کی تھے ہاں ممبر تے کھلو تاں جڑے سیدنے ساڈینال بابو جی سید آدین مافی دے جملہ آؤ کھا پڑھن لگا میں توڑے کھولا مافی مانگ کے پڑھن لگا سیدات و مومنین بیٹھو اس بزار جڑے سیدنے آلائن نا سید رو کہ ازنے پتر ایتے کھلونا نہیں اصلا کہ بابو جی مر جان دی جگہ ہے ایتے ساڈین ماتم دی جگہ ہے انہا کہ پتر بے حیاء لوگا اندر اشوے ساڈینال پردہ دار ہیں بتا نہیں کیڑا بند ہے جڑا ایس جملی تے آجے تک ہائے نہیں کر سکیا ایس دور دے سید آکھا ہے جو پتر ایتے کھلونا نہیں میرے نال دیاں میرے نال ماما ساڈینال پردہ دار اصلا کہ بابو جی مر جان دا مقامیں اصلا کہ پتر ایتے کھلونا نہیں او اگے جا کے ایسی رو لینے ایتے وکھری جاتے جا کے مکان دے ساں ایتے نسانو کھلوا او سامنے ویکنا بے حیاء لوگا اندر اشے اصلا کہ میں کی میں گوارہ کراں اونا بے حیاء نہ دیاں اکھاں اٹھ دیاں میرے پردہ دار سامنے باتم کر دے پہن قرآن دے عزت گوائے اے جگر دے او تے زخم لگا خنجر دا سینڈ پاک دے دربار چھاتے جوڑے موزمہ ایسا اوکھے محاول دیاں چار ستنہ تے دیونا ایسا جملہ دیو جڑا میری زندگی دا حصہ بھی بان جاوے ساری زندگی میں آپ بھی پڑھا تے روماں تے مکانیاں نسنا کے روماں جڑی ہیں جملے چار ستنہ سینڈ دیتی ہیں بس شاید اے جملہ پڑھا گا تے میں تر جامنگا جوا کر کے توڑے ہاکے چھ جی توڑے مردی ہوئے ہونے بادار دا اوکھا محاول توڑے سامنے بے حیامان دراشت توڑے سامنے تے ازل دیا پردادار بھی توڑے سامنے ہونے جی آنکھ ہوتے ایک سطر میں آنکھا آدھا پیاں جی تے ایک لہذا نہیں کھار سنگدہ کوئی غیرات ماند انسان وہ اون جاتے کھڑ کے ہایو آلیا نے سنی پندرہ وار آزان اللہ مان اللہ مان پتہ نہیں کیڑا عزدار ہے جس نے کوئی انتظار ہے میں بسم اللہ کراں مکانی تے انتظار نہیں کردہ میں بسم اللہ کراں جملہ زیادہ نہیں پڑنا لکھ دفعہ کھا آوکھا جملہ جی تے ایک لہذا نہیں کھار سنگدہ تے کوئی غیرات ماند انسان آوکھا جملہ اون جاتے کھڑ کے ہایو آلیا نے سنی پندرہ وار آزان اللہ کرے چوتھی سطر میں سمجھا آلیا مولک جبڑی ہیں مکانہ ہوئی ہیں کدھی کلیاں بے کے سوچیں دی چوتھی سطر ہے آوکھا جملہ اون جاتے کھڑ کے ہایو آلیا نے سنی پندرہ وار آزان نہیں نہیں ایک لفظ تیرے میار دا کھا ایک لفظ ایک لفظہ کھا دب دا آدھا پیاں اون جاتے کھڑ کے ہایو آیتا نے سنی پندرہ وار آزان اللہ کرے میں سمجھا لما جملہ بڑھاؤ کھا یہ اہاں او تے ڈچھا بہ کے ٹھُر دیا ہایو آیتا کوں رنان نے دیتے قرآن اکبر دا بابا پیا آدھائے میری آلیا بھیڑ دے ہایو برکے دا میرے قتل تو وادنوگا شان اللہ مان اللہ مان اے حق مندے بھائی میرے بسم اللہ کرے صد کے صد کے صد کے عوام صد کے عوام کے سگاہ میں چھنا رہو میں اکھا بس پیان او تھے آگئے جیتا آمن دے لائک نائے تیری توقع تو پہلے ممبر چھوڑ جاو گا حصہ میں نا مل گیا جیتا آمن دے لائک نائے میں جملہ کھے کہیں بندیاں ہائے کیتی ہے شاید کہیں ہندی توجہ نہیں قرآن دے عزت گوائے جسے لے کنیز آئی ہے نا ہندہ دی اس کنیز نے آگئے کہ لفظ ایسا آگئے آدھ یہ ہندہ جنا مہمانہ دے تینو انتظار آئینا او مہمان شام آگئے مہمان ہی آکھا تُسا آزدارو نرم دل مکون ہی ہوندائے سخت گل برداشت نہیں کئی بندے کر دے جیسے لے کنیز آکھے نا مہمان شام آگئے اور واجبے ایس جملے تے اگلے تے ہر بندہ ہائے کرے جنا مامان دیاں جھوڑی ہیں دیوچوں اے ذکر جننو نصیب ہوئے جسے لے کنیز آکھے مہمان آگئے ہندہ جے توں آکھے تینو انہ مہمان نال ملواما اسے لے ہندہ جھنک دیکھے اے چھپ کر تینو شرم نہیں آن دی اے جے چٹہ ڈین ہیں میں آلیہ سین دی کنیزہ میں بسم اللہ کران بھی میں بسم اللہ کران اپنا مدائی تے منا آنا جی مکانی بیٹھے ہوئے چٹہ ڈین ہیں میں کی میں جاں میں پردہ اونا تو سکھے جڑے ازل دے پردہ دار ہیں میں بڑی پردہ دار ہیں شام ہوئے کناتان لگن وقت میں ویساں بس مقادرتی ساری تمہید شام ہوگئی کناتان لگئین پردہ دا انتظام ہوگیا میں جمل آکھے وقت میں آکھن لگن شام ہوگئی کناتان لگئین پردہ دا انتظام ہوگیا نہیں اجے تک اس مزائی تے بندے نہیں آئے وقت لفظہ کھن شام شام ہوگئی کناتان لگئین پردہ دا انتظام ہوگیا پتہ نہیں ہے جی تک کوئی بندہ اپنے مزاج اچھ بیٹھا ہوئے پچھتا یہ کو جہاں کناتنان لگیاں کہیں دے واسطےنا شام دے ملکہ واسطے کناتنان لگیاں آلمین دے ملکہ دے سارت غلاف کوئی نہیں پہلا قدم ہندہ دا باہر آئے پچھے پچھے کنیز کرسی چاہیے اے دو سونہ جملہ توڑے نوکر دی زاکریچ کوئی نہیں عدب دا اگے گے ہندہ پچھے پچھے کنیز کرسی چاہ کے بابو ساتھے آکے کنیز نے اوتھے کرسی لکھیے اوتھے کرسی رکھیے جی تک ناتے کے قرآن دی سورہ مریم چپ کھڑی آئی اریان نہیں کھدے پڑیا نانا میرا مقصد یہ نہیں اے چوکی حالہ اللہ میں زاکری نہیں سمجھ دا مالکہ اندہ ذکر عدب نال ادا ہو جاوے اسی طرح مجلس حسین ایک آنسو آجاوے جیڑا سبا نجات دا زامن ہوئے اوتھے کرسی رکھی جی تک ناتے کے قرآن دی سورہ مریم چپ بغیر غلاف دے خموش ہندہ کرسی تے عالمین دی ملکہ انجل رملا کولا یہ ماد دامن پس اما جی تک آکھیں انہاں گل کرا ہندہ دی بیٹا سوچ کے گل کریں جی تک لے کچھ شریف اجڑ کے پردیس آوے نہ انہاں نال اوکھیاں گلہ نہیں کریں دی ہیں بڑی روحانی تا زکریج ماتم اتنا کرے سو جتنا سینڈ چاہ دینا بیٹا ہاؤسلے نال گال کریں تھی اوکھی گال نہ کریں آدھی اممہ کچھ گا پوچھنا ہے ہاں پوچھے رملا اوتھیا یہ جتھے میری چون سالان دی سینڈ سیدان دے ویڑے دی چون سالان دی بطولہ کھاں کدھے سجا پیر سینڈ چاہ دینا کدھے خبہ زمین تے رکھ دینا رملا کول آکے انجھ ویکھنا شروع کی تے حکل مار کیا دی بی بی تیرا نا سینڈ فرمایا میرا نا مسوما رملا وے کیا دی میرا نا رملا اے میں شام دے بادشادی دیا ہووے ماتمی تے سینے تے ہاتھ ناوے ہوئی نہیں سکدا جے ڈاکے میں شام دے بادشادی دیا او سلے میری مسوما سینڈ دے لبھلین حکل مار کیا دی میں مسوما آتے جنت دے بادشادی دیا آئیو میرا اللہ آئیو میرا اللہ او کھا جملہ ہے نا میں جنت دے بادشادی دیا یہ جملہ ادا کی تے ہو جوانو ترے قدم رملا پچھاٹ گئی آدھ یہ اے ڈے وڈے بادشادی دیا بزرگان دوین کرن لگا آدھ یہ اے ڈے وڈے بادشادی دیا ایک دفعہ اپنا میلہ چولا وے کہ میرا نوان لباس ہو جوانو یہ جملہ سنائیں ہو سلے مسوما سینڈ دے لبھلین حکل مار کیا دی اہلی اکبر دی شادی کی تے میرے پیو کپلے بنوائے حکل مار کیا دی اصحان سامر رکھے ڈے ڈاویں تائیمت اکبر سہرے پاوے میں بسم اللہ کران کسے غام چھائی نہ کر سید دادا زندگی ہو بھی او سانو شام غریبا آئیو لوٹ پہ گئی میرے تھی گئے قتل بیرہ آئے حکل مار کیا دی ہکو چولا بچی آئے نہیں نہیں میزاج بنا میرا حق بندئی میں چھوڑ جاویں لیکن ایک جملہ کھا تیری مکان دا درجہ بات جاوے دیدہ جملہ سنائے تڑپ کے ہندہ اٹھئے ہاتھ ہلا کے آدھے ہاتھ جاتے بہتی ہیں گلہ نہ کر کچھ میں نو بھی پچھن دے انہیں ہندہ او تھے یہ جتے عالمہ غیرے مولمہ سینڈ چپ کھڑے آئین اے جملہ بھائی سار چاہویں میرے پاسے ویکھنال تعلق ہندہ نے اینج ہاتھ دراز کیتا ہے حکل مار کیا دے بی بی کتھوں دے وسدے ہو سینڈ فرمایا مدینہ لفظ مدینہ موتیاونائی پہلے ہندہ دا ہاتھ اینج آئی واتھ اینج جڑ گئے حکل مار کیا دے محلہ کیڑائی سینڈ فرمایا محلہ بنو حاشم و جوانوں بنو حاشم محلے دا نامائے اس ویلے ہندہ دے سار تو چادر لے گئیے حکل مار کیا دے بی بی تیرے نال دو گلہ کی تیان محلہ کی تیان منو کوئی لہجے دا بھول پہ گیا اللہ دنائیں بزارش باو میں جھکے جے لہجے نال منو تھوڑا جیا قرآن سنا آلیہ سینڈ پڑھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَا الْخَوْفَ اور جوانو آلیہ قرآن پر دی آئیے ہندہ دے سر تو چادر ڈھل دی آئیے اینجی کر کے ہاتھ جوڑ کیا دے بی بی اللہ دنائیں اور تیرے کلوں کجھ نہیں پجھڑی اکہ گلدہ جواب ڈے اوہ کنگی آئی جہن دے چولا سیکے رکھ گئی آئی ما زہرا ما تمی ہو نا اوہ کنگی آئی جہن دے